مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے اندیری رات میں گھر سے نکلا اندیری کی وجہ سے ٹوکر لگی اور وہ موں کے بل کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے وٹ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹوکر لگی اور وہ پھر سے کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے وٹ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لئے دوبارہ گھر سے نکل آیا اپنے گھر کے دروازے پر وہ سے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چھراخ تامے ہوئے تھا چھراخ والا شخص چپ چاہد نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چھل دیا اس بار چھراخ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بحیریت مسجد تک پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چھراخ والا شخص رک گیا نمازی اسے وہی چھوڑ کر مسجد میں داہل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے پارک ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چھراخ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چھراخ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا سج بتاؤں تمہیں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کے انتہاں نہ رہی اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر ہوش ہونا چاہیے تھا پھر تُو چراخ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لیا؟ ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹوکر لگی تو اللہ تعالی نے تیری عمر بڑھ کے گناہ معاف فرما دیے جب دوسری ٹوکر لگی تو تیرے سارے ہاندان کو بخش دیا مجھے پکر ہوئی کہ اب اگر تُو ٹوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی معافرت نہ فرما دے اس لئے چراخ لے کر آیا ہوں کہ تُو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے ممنونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو